ساتھ ہندی ڈاٹ کام مدد بھی کریں ہمارے لئے بہت بڑی مدد ہوگی آپ اس ویڈیو کی ڈسکلپشن میں جائیں ساتھ ہندی کے سدیس بنے تھوڑا سا آتھ بکتان کر کے ہمارے لئے بڑی مدد ہوگی ہے پترکاریتہ کے لئے آپ کا بڑا یوک ہے اور اب آج کی باتچیت ہم شروع کرتے ہیں آج دراصل ہم باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 15 اگست ہے اور آپ سب لوگوں کو باتچیت شروع کرنے کے پہلے 15 اگست کی دھیرو شبکہ پہلے ہیں اس کے بعد ایک سوال میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے دیش کے پردھان منتری سے جب وہ لالکیرے سے بولتے ہیں تو آپ کیا امید کرتے ہیں وہ کس طریقے کا بھاشن دیں گے وہ کس طریقے کی باتیں کریں گے وہ دیش کے بارے میں کیا کہیں گے دیشواسیوں کو کیسے سمبوتھت کریں گے ہم لوگوں نے کئی ایسے پردھان منتریوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس لالکیرے کے پراشیر سے دھیرو بھاشن دیئے ہیں ایسے بھاشن دیئے ہیں جو آج بھی ہمارے اور آپ کے رومتے کھڑے کر دیتے ہیں لیکن آج جب دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جب دیش کو سمبوتھت کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ لالکیرے کے پراشیر سے نہ بول کر بلکہ کہیں کسی چنانوی سبھا کو سمبوتھت کر رہے تھے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی مجبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجبوری کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں مجبوطی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلی بار میں نے کسی پردھان منتری کو لالکیرے کے پراشیر سے یہ کہتے ہوئے سنا کے اگلی بار بھی میں آؤں گا اور یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا سوال ہے کہ کیا دوزار چوبیس میں جنہوں ابھی سے تیہ ہو گیا ہے کہ جیتیں گے نریندر موڈی اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کے تمام ویسلے شک ان کو یہ کہتے ہیں کہ جیت آپ کی ہو رہی ہے تو بھی کیا جنتا کی اکشہ کا کوئی پرشن نہیں ہے کیا یہ ہمارے لوگتن ترکایک طریقے سے مزاک نہیں ہے کیونکہ پندرہ اگست کو دیش یا امید کرتا ہے کہ آپ دیش کے سامنے ایک ایسا بھاشور دیں گے جو سارے دیش کو ایک جھٹ کر سکے ان کے اندر کچھ سا بھر سکے ان کے اندر آشا کی کرن جگا سکے نکی آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ آپ اس دن چناؤں کا بھاشور دیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں آنے والا ہوں میں آ رہا ہوں یہ تھوڑا تراست ہے اور یہی کارن ہے کہ ان کے اس بھاشور کے بعد تمام بپکشی دلوں نے ان پر تیکھے حملے کی راجزبہ میں بپکش کے نیتا ملکہ آرجن کھڑگے پردھان منطری کے اس ریلی کے پردھان منطری کے سمبودھن کو سننے کے لئے لال کھلے پر موجود نہیں تھا حالانکہ انہوں نے اس کے لئے کارن بتایا کوئی پروٹیسٹ انہوں نے نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے کارن بتایا کہ میری آنکھ میں کچھ دکتت ہو رہی تھی ساتھی ساتھ مجھے واپس ساڑھے نو بجے آنا تھا اس لیے کانگریس ہیڈکوارٹر میں وہاں جھنڈا فیرانا تھا اور مجھے آنے میں دکتت ہو سکتی اس لیے وہاں نہیں گیا لیکن ایک کرسی وہاں کھالی تھی جو کہیں نہ کہیں پردھان منطری جھنڈا جھنڈا فیرائیں گے لیکن اگلے بار اپنے گھر میں جھنڈا فیرائیں گے لالو پرساد یادوں نے بھی اسی طریقے کی بات پی اور کہا کہ جھنڈا جھنڈا فیرائیں گے لیکن یہ ان کا آخری بھاشن لال کے لئے سے ہے جنتہ دل انائٹڈ نے اس میں تکشی پرتکریہ کی ہے یعنی ایسے دن جب پورے دیش کو ایک جھٹ ہو کر بھارت کے ستنترتہ کی امنگ کو جوش کو اچھو کو ایک جھٹ ہو کر بنانا چاہیے اس دن بھی زبردست طریقے سے راجلی کی ہو سکتا اور بپکش دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایک طریقے سے تکی حملے کرتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں کیا یہ بھارت کے لئے شبہ سنکیت ہے کیونکہ پندرہ اگل چھبے جنوری وہ دن ہے جس کو ہم اپنے ان تمام ستنترتہ سینانیوں کو یاد کرتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے بلیدان دیا ہم ان کو یاد کرتے ہیں جن کے خون پسینے کی وجہ سے آج ہم ستنتر ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اس دن ہم سب لوگ یہ قسم کھاتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک چھٹ ہونا چاہیے ایک آواز میں بات کرنی چاہیے اس دن چناؤ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر چناؤ کی باتیں ہو رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کس لال کلے کی پراشیر سے دیئے گئے بھاشن میں اور ساتھی ساتھ کسی میدان کسی ریلی میں دیئے گئے بھاشن میں فرکت ہو چکا ہے تو اس پر ہم سب لوگوں کو چندتگ ہونا چاہیے سوچنا بھی چاہیے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر پلے سٹور پر